اسلام علیکم ناظرین موٹر سائیکل کا ٹکٹ بھی پرانا ہو گیا اب جنت کے ٹکٹ جو ہیں وہ بانٹے جائیں گے یعنی ایک ہی چیز میں دو الگ سے مزے ہوں گے پارٹی کے ٹکٹ کا مزہ بھی ہوگا اور جنت کے ٹکٹ کا مزہ بھی ہوگا دونوں مزے ایک ساتھ آپ لوگوں کو ملیں گے اس کے اوپر تو آمیر صاحب کا ہم تفسیری ترزیہ حاصل کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی امپورٹنٹ ہے آج بھی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پر ہے مگر یہ سوال بھی اپنی جگہ پر آج بھی موجود ہے کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان آئیں گے ائرپورٹ پر آئیں گے گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب اس سوال کو سامنے رکھتے ہوگر ان کی لیگل ٹیم کو ہم سامنے رکھیں تو وہ بھی میاں صاحب کی حفاظتی زمانت کے لیے کافی ہمیں مترک نظر آ رہی ہے پاکستان کے سیاست کے اندر اس وقت سیاسی گنجائش کا فارمولا ہمیں سننے میں آ رہا ہے پھر لیول پلنگ فیلڈ کی باتیں دوبارہ سے زبان زدہ عام ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی رابطے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کا سیاسی کینوز کے طرف جائے گا اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور ہر سیاسی جماعت اپنا سیاسی پینترا کیوں اور کیسے تیزی سے بدل رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اب مرزا سارا کچھ ہی سیاسی ہے تو جیسے میں نے آخر پر یہ بات کی کہ ہر سیاسی جماعت اپنا پینترا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے تو واقعی ایسا ہے ہر سیاس اسی جماعتی بدل رہی تنی تیزی سے اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو بڑی تکلیف دے آپ کے تدائیے میں کہ اس وقت آپ بات کر رہی تھیں بریانی کی کیمے کا نان موٹر فیکل اور یہ سیرے کہ ہمارا اس وقت جو ہے یہ ہم ان ایشیوز میں پھسے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ٹیلیویجنز کے آگے بیٹی بھی انٹرنیشنل چینلز کے اگر جزیرہ دیکھ رہی ہے سینن بی بی سی تمام یہ چینل جو کہ میڈلیش کو کور کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے اندر نائن ایلیون کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑا واقعہ ہے جو کہ بہت دن بہ دن اس کی گمبیرتہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ خطے کی جنگ سے بڑھ کے ایک عالمی مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے پوری دنیا اس وقت جو ہے نے لگی بھی کیا اور کیونکہ تمام لوگوں کو اس کے کنسیکوینسز ہیں اور ایون یار آپ امریکہ میں بھی سڑکوں پہ لوگ آئے میں ہیں پرو اینڈ اگیسٹ چل رہی ہے بیسے اور ہمارے یہاں یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ جناب وہ پہلے بریانی اور قیمہ کے نان تھے ہمارا عدمی ہے عامر صاحب اور آپ وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ جنت کے خواب دکھائے جگہ آ رہے ہیں تو یہ یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہے ہیں اب آ جائیں یہ آپ کے اوورال جو ہے نا ایک کھچڑی پکیوی ہے ٹوٹلی جو ہے نا ایک مکس سگنلز آپ کہہ رہے ہیں کونفرکٹک سگنلز کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے کہ باری باری بیرخل سب کا کر لیتے ہیں پہلے تو کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کو جو نا فیصلہ باد میں پپل پارٹی کہتے ہیں پنجاب کے اندر نا پپل پارٹی تو پپل پارٹی بات کہہ لیتے ہیں تو ان کی طرف سے آج اگر بلکہ دخواہی دیں کہ فائنلی ان کو بھی احساس ہی ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جس گلی میں وہ جا رہے ہیں وہ آگے سے مند ہے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے وہ گانا بھی ہے ہم کس گلی جا رہے ہیں بس وہ اس گلی جا رہے ہیں کہ یہ تمام پی جی ایم کے ساتھ گورنمنٹ کر کے قوانین سارے بنا کے الیکشن ڈلے کروا کے دو صوبوں کے اندر اور یہ نیشن اسمبلی کی بھی جو ہے نا مائن فیلڈ لگا کے کہ یہ اس کو مرزم شماری کی شکل دلوا کے اب اقدم سے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سازش کی بھو آنے شروع ہو گئی ہے اور اقدم سے کہ جناب یہ لوگوں کو دکیلا جا رہا ہے ایک تو ان کا بڑا خلاقی طور پر بھی قانونی طور پر ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں مذرہ خیزی ہو گیا ہے کہ جس طرح سے کانفرنسیں آتی ہیں ٹھیک ہے نائن نو مائی کے حوالے سے بڑی تکلیف دے بات تھی ٹھیک ہے اس کا قانونی چارہ گوئی بھی کریں جو کرنا ہے مگر یہ نہیں کہ جو پریس کانفرنس کے بعد جو سعید گانی صاحب کا بہت ہی ویلیڈ پوائنٹ ہے پیپلز پارٹی کا یہ ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ آپ اقدم سے آپ ڈرائی کلینر لگا دیں اور جو ہی پریس کانفرنس کریں تو اس کے بعد یہ تاثر جو بننا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے کیسے ختم ہو گئے ہیں اور بالکل اقدم وہ دودھ کے دھلے یہ تاثر نہیں ہے فیکٹ ہے دودھ کے دھلے یہی وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اور پھر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس تک کام پارٹی میں کوئی جا رہا ہے تو کسی کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے بقول کے ایم کیو ایم میں بھیجا جا رہا ہے تو یہ جو پلٹیکل انجنئرنگ ہے اس کے اب جو ہے اس کے بعد پھر یہ ماضی میں جب بھی کبھی پلٹیکل انجنئرنگ کی اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلا آپ نہیں کر سکتے یہ کہ وقتی طور پر آپ کو یہ تاثر ملتا ہے مگر یہ سپرنگ جو ہوتا ہے نا اس کو جتنا دبایا جاتا ہے تو وہ اترا ہی ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے تو اس کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نکلا بجائے اس کے کہ ہم پلٹیکل انجنئرنگ ختم کرتے اور یہ ایسے ریفارمز کرتے انتظامی جڈیشری کے اور پارلیمان کے قوارین اس طرقے سے بنائے جاتے کہ یہ دنیا اس سے آگے جا رہی ہے بہت اور ان چیزوں کے بغیر جو ہے نا آپ کی نہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہ آپ کی معاشرہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہ پلٹیکل انجنئرنگ جو ہے نا ایک وہ پیپلز پارٹی کو شکر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک بہرحال ماضی رائے شکر ہے وہ دبارہ رائے راست پہ آ رہے ہیں لیکن آمیر صاحب یہ سوال بھی تو آ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو بھی ابلائج کیا جائے گا آج میں مالک صاحب کو بھی سن رہی تھی وہ ان کا سوال بھی اپنی جگہ پہ ویلڈ تھا یہی سوال ہے یہی دیکھنے والا ہے کہ یہ جو ان کا ایک طریقہ کار پیپلز پارٹی کو گئی ہے وہ پیپلز پارٹی ریالفکار کی بھٹو یا بینظیر کی بھٹو کی نہیں رہ گی یہ اثر زنداری کی پیپلز پارٹی ہے تو سوال یہی ہے کہ آیا یہ جو پاسچلنگ ہے کہ یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جی وہ ہماری طرف نظر ڈالی جائے کہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ نون لیک کی طرف جکاہ ہو رہا ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں یا ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا آیا یہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے یا اصول کے لیے رول آف لا کے لیے قوانین کے لیے یا ایک جمہوریت پسندی کے لیے کی جا رہا ہے یہ ایک سوال ہے تو ابھی تک کا جو بھی ریسنڈن کا پانسٹ ہے وہ دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ یہ سارا فراڈی ہے پیپلز پارٹی کو اپنی کریٹی بیٹلٹی بحال کرنے کے لیے بہت منت کرنی پڑے گی لیٹس ہوپ پوزیٹیبلی دیکھ لیں کہ یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آجتے ایک اور اگلے قدم پر جو سیاسی گنجائش کے فرمولے کا ایک قدم اب آج ایک میں کہہ رہا ہوں کہ مکس سکڑل ایک کھچڑی ہے سیاسی اس سیاسی کھچڑی میں مولانا فضل رہبان صاحب نے ایک قدم ایک دم سے جمپ لگا دی ہے اور انہوں نے آج ایک دم سے وہ منڈیلا نیلسن منڈیلا جیسی انہوں نے جو آج تقریر فرمائی ہے کہ سیاسی گنجائش کا فرمولہ انہوں نے جی پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا جی جمہوریت کے لیے سیاسی پارٹیوں کو جو انہیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے اور یہ سیاسی تشار سے جمہوریت مضبوط ہوگی نہ ملکی مسائل حل ہوں گے اور وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالک نظری کا مزارہ کرے ایک بڑی انہوں نے سیاسی بصیرت کا مزارہ کیا ہے بات یہ ہے کہ بہت اچھی باتیں ہیں ساری اچھی باتیں مولانا کی بھی جو ہے وہ اب کریڈیبلیٹی نہیں رہ گی مولانا جو ہیں وہاں بھی جو پیپلز پارٹی میں سوال تھا کیا یہ اصولوں کے لیے جمہوریت کے لیے یہ بالک نظری کے لیے بصیرت کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں یا ان کو ڈر پڑ گیا ہے کہ یہ جو نیب کے کیسز کل کو کھول جائیں گے اور یہ جو اطلاعیں آ رہی ہیں کہ نیب کے اندر ایک ایجنسیوں کے لوگ لگایا جا رہے ہیں اور ان کو مزید سٹنگٹن کیا جا رہا ہے مولانا کا یاد رہے ہیں کہ وہ ریفرنس جو ہے تیار تھا وہ ان کی ایک دھمکی کی وجہ سے وہ فیلال دھبا لیا گیا ہوا ہے بہر وہ ابھی پیپر پھاڑا نہیں گیا وہ پڑا ہوا ہے وہ موخر ہوا ہے تو وہ کسی وقت بھی کھول جاتا ہے میں نے وہ خود سٹوری کی ہوئی ہے میں نے وہ ریفرنس کا جو پرپوزل جو چیئرمن کے ٹیبل کے اوپر پڑا وہ دیکھا ہے اس کے اندر ایک بالی بیانات ہے ان کے تمام قریبی دوستوں کے رشتہ داروں کے کہ جناب یہ جو جاہدادیں ہیں یہ بینامی کیا ہی ہیں ہماری نہیں ہیں وہ ان کے بھائیوں کے نام ان کے رشتہ داروں کے نام ہیں پتہ نہیں اب یہ ڈر پڑ گیا ہے ان کو کہ جناب یہ ہمارے خلاب بھی وہ نہ ہو جائے یا یہ ہے مولانا جو تھے مولانا ہمیشہ سے اور مفتی محمود صاحب اور جی ایو آئی ایک بڑی سنجیدہ پارٹی ہوتی تھی ابھی جو ہے اتنی کلابازیاں کھانے کے بعد کہ کبھی یہ ایک دم پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں انٹی ہو جاتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی کے دوستی کی طرف پڑ جاتے ہیں کہ وہ ان کے خلاب بیان دے دیتے ہیں اس طرح ان کا نون کے لیے خلاب بیان ہوتا ہے پھر ایک ملاقات ہوتی ہے ایک نانہ کھائے جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے اور پھر جس طریقے سے ان کی پارٹی کا بھی وہ رہ گیا ہے کہ ان کے جو سندی ہیں غالبن اور گورنر صاحب جو ہیں وہ پورا ایک اپنی خاندان کا وہ ہیلیکاپٹر میں لجا رہے ہیں کہ ان کی چاندی لگی بھی ہے ذاتی استعمال کر رہے ہیں سو ان کا طرف سے بھی وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ مکس سگنلز پیپلز پارٹی کا بھی ایک دم سے چینج اپ موڈ یہ یو آئی کا اب آ جاتے ہیں ایک اور مولانا صاحب کا سوال ہے مکس سگنل کے آپ نے بات کی ہے کچھ روز پہلے ہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے میرا مخالف جیل میں ہو اور میں الیکشن کی مہم چلا ہوں پھر دورانی صاحب ہمیں جس قسم کے دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ پھر سیاسی گنجائش کا فارمولا ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مکس سگنل کئی نہ کئی کچھ جڑی پاک کرے کیا وہ کوسچن یہی ہے کہ آیا یہ جو کیا جا رہا ہے یہ پوسچرنگ ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ جناب آپ ہمیں اگر ہمارا پاؤنڈ آف فلیش نہ ملا تو ہم پھر اس طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دیں وہ جو ہے نا one who shall not be named جس طرح ہیری پوٹر کے اندر وہ کہہ دے نا کہ نام نہیں لیا جا سکتا تو وہ نام لیے بغیر بتا رہیں گے پھر ہم نام لینا شروع کر دیں گے تو یہ نہیں پتا کہ آیا یہ واقعی حصول پسندی کے لیے کیا جا رہا ہے یا یہ اپنے پاؤنڈ آف فلیش کے لیے کیا جا رہا ہے اپنا حصہ مانگا جا رہا ہے سو ابھی ان کا بھی ماضی دیکھتے ہوئے شاکی رہتا ہے سب پہ ہی یہاں پہ خلاقیات کا کوئی اتنا بھی کسی کے بھی گریڈیشن سے رہے ہیں اب آ جاتے ہیں جو آج کی جو سب سے مظلوم ترین پارٹی ہے پی ٹی آئی پارٹی اب وہاں سے بھی جو ہے نا ان کے بارے میں بھی مکسٹ سگنلز آ رہے ہیں ایک طرف تو جو چار شیٹ ان کے خلاف سائفر کیس کے اندر تھی وہ ایک ہفتہ کے لیے موقع کر دی گئی ہے مگر دوسری طرف ان کی جو اپیل ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے کہ جناب یہ جیل کے اندر جو ہمارا ٹرائل ہے یہ مناسبات نہیں ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے اور ایک ہفتہ بعد یہ چار شیٹ ہو گئی اور انہوں نے مین ٹائم جو خبریں چل رہی ہیں کہ خبر تو نہیں تھی کوئی اس میں چھپی نہیں مگر وہ ایکشلی ہوا نہیں تھا آزم خان صاحب کا ایک ساتھ سٹھ کا بیان آ چکا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کو بلایا گیا وہ خبروں میں بار بار یہ ساری تفصیلات چل رہی ہیں کہ ان کو ان سے سائفر لیا گیا اور پھر اس کا کہا گیا کہ جناب یہ ہم سیاسی استعمال کریں گے اور اس کو بلکل یوز کیا جائے گا اور اس طرح ساری جو اس کے اندر وہ چیزیں جو بتائی جا رہی تھی وہ بلکل متوقع تھی اس کا ذکر ہو چکا ہے تو وہ انہوں نے اس کا دوبارہ وہ بیان آ چکا ہے ایک سو اکسڈ کے تحت جو ہے نا اسد مجید صاحب جو فورن سیکٹری تھے اس سے پہلے امریکہ میں پاکستان کے امبیسڈر تھے اور کلیدی کردار تھے یہ سائفر سٹوری کا جہاں سے شروع ہوئی جہاں سے ان کا بھی بیان آ گیا ہے تو انہوں نے مور ار لیس وہی باتیں کی جو پہلے بھی انہوں نے کی ہے ایک طرف سے تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائٹ ہو رہی ہے نوز اس بینگ ٹائٹنگ اراؤنڈ جو ہے نا پی ٹی آئی اینڈ چیئرمن ان کے خلاف یہ جو گلے کا پھتنا ان کا ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور یہ دوسری طرف مکسٹ سگنل یہ آ رہے ہیں کہ مرتضی سولنگی صاحب ہمارے جو دوست ہیں انفرمیشن منسٹر وہ شفقت محمود صاحب کے گھر جو ہے نا گئے تو دو چار روز پہلے تھے مگر خبر کیونکہ آج رکھ لی تو اسے تاثر یہ ملا کہ ایز ایف کیونکہ ایک طرف تو یہ خبریں چل لی ہیں کلیکشن کے جو میں یاد رہے کہ یہ بھی کیس لگاوا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے چیئرمن کو ناہل تو وہ پہلے ہی وہالا کیس ایک چل رہا ہے تو شاید پارٹی کو بین کر دیا جائے گا تو یہ اب ایک تاثر اس سے بنا کہ نہیں ان کو ایک لیول پلئنگ فیلڈ میں شاید موقع دیا جائے گا تو میری شفقت محمود صاحب سے اتنی بڑی خبر تھی اقدام کہ ابھی تک تو وہ پارٹی ٹوٹلی جو ہے نا ریڈ لائن کٹا لگا دیا گیا تھا تو یہ میٹنگ تو میں نے ان سے پھر شفقت محمود صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مرزا سولنگی صاحب کی ایک اچھی بات ہے کہ یہ ٹیپیکل وہ جو پولیٹیشن انفرمیشن منسٹر تو نہیں ہے کیونکہ بہرحال صافت سے گئے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ ہر جگہ ہی ملاقاتیں کر رہے ہیں مجھے بھی انہوں نے عزاز بخشا تھا تو اتفاق کے لیے ہے کہ میں شہر میں نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور بھی ہمارے سینئر جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں سب ہی ان کو جانتے بانتے ہیں ان سے سب صحیح ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ان سے شفقت محمود صاحب سے بھی انہوں نے ملے مگر اس کے بعد جو گفتگو ہوئی اس کے بعد سے پھر شفقت محمود صاحب نے ان سے جو ملاقات کی مگر انہوں نے چانس نہیں لیا کہ یہ الزام نہ لگ جائے تو انہوں نے اپنی پارٹی سے بات کی کہ مجھے اجازت ہے ان سے ملنے کی گو کہ میرے ان سے اگزاتی تعلق بھی رہا ہے شفقت محمود صاحب بھی ایک کالمسٹ رہے میں ہیں اور خباروں اور میڈیا سے بہت زیادہ منسلک رہے میں ہیں تو اگزاتی تعلق بھی تھا مگر باہران انہوں نے کہا جی بلکل پارٹی بھی یہ بار بار بیاندان دے گی ہم بات چیت کرنے کیلئے ہر ایک سے تیار ہیں جماعت اسلامی سے بھی بات کر رہے ہیں باقی پارٹیوں سے بھی اپنی مرضی کی لائک مائنڈڈ پارٹیوں سے بات کر رہی ہیں تو وہ انہوں نے کہا جی وہ ہے تو اس میں شاید کوئی اتنا مطلب میسج تھا کہ نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو ایکسپٹ کر لیے گا کیونکہ یہ کیسز جو ہے اس کے لیے ابھی بھی فرزامپل لاہور کے اندر جو ہے نون لیک کو جلسے کی اجازت کئی جگہوں پر پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیا جا رہا اور یہ ایشو پیپلز پارٹی والے ریز کر رہے ہیں کہ ان کو بھی باقی لیول پلینگ نہیں فیلڈ مل رہی تو ابھی مقدمات وہ جل رہے ہیں کئی سے رلیف ان کو ملتا ہوں نظر نہیں آ رہا سو اس ملاقات سے زیادہ مطلب بھی ڈراؤ نہیں کرنے چاہیے وہی ڈراؤ کرنے چاہیے جو کہ بتائے گئے ہیں شبکت محمود صاحب دو تین پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو ان کا وہ ہے اب آ جاتے ہیں نون لیک کا اس پہ دانے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ دورانی صاحب کی یہ جو دعویٰ ہے وہ خبر ہے ان کی انفرمیشن ہے یا پھر وہ اپنے تین اپنا تجزیہ دینے کوشش کر رہے تھے دورانی صاحب کا یہ کہنا ہے آمیر صاحب کہ اکیس اکتوبر کے جس جلسے کی آپ نے بات کی اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو ان سے جب پی ٹی آئی کی جلسے کی بات ہوئی تمام سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہوگی اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ایک جیسا ہوگا انکلوڈنگ پاکستان طریق انصاف کتنا سنجیدہ لینا چاہیے اس بات کو اور تئیس کو فرد جرم بھی آئید ہونی ہے طریق انصاف کے چارمین کے اوپر کتنا سنجیدہ لوں ایک بات تو جو اہم خبر اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ تیس نومبر کو الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیں گے جو اس کا مطلب ہے کہ پچپن چوبن پچپن دن کا الیکشن شیڈیول ہوتا ہے تو غالباً یہ تاریخ جو دی جا رہی ہے آخری ہفتے کا جو جنوری کا کہا جا رہا ہے تو مرس رابلی ستائیس اٹھائیس جنوری کو جو ہے یہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی وانس جب الیکشن اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر کسی پارٹی کو انٹل انڈلس آپ بین کریں تو وہ آپ روک نہیں سکتے تو ٹیکنیکلی اس کے اندر خبریت کوئی نہیں ہے پریکٹس کی بات ہے جب بھی جس طرح وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرزا سلنگی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی موقع ملا جائے گا مر کہنے میں اور کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے سو وہ دیکھا جائے گا دورانی صاحب کا ہمیشہ سے ایک شوق ہے وہ ان کو وزیر بزر بڑے عرصے سے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو ہمیشہ سے لائم لائٹ میں آنے کا شوق رہا ہے تو ابھی وہ وزیر بن گئے ہیں مگر ان کو اس طرح موقع نہیں مل رہا تو وہ کبھی صدر صاحب سے ملتے ہیں کبھی ایدھر ملتے ہیں تو وہ ایک اپنا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایک ڈیل میکر ہوں یا میں اس طرح کا ایک لارجر دن لائف کوئی اپنا رول ہے ابھی تک یہ ان کا وہ قد نہیں ہے کہ ان کے اس جملے کے اوپر یہ سمجھیں کہ حالات جو ہے سیاست جو ہے نا سمجھوتے کی طرف جا رہی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی تمام جو متحارف گروپوں کے درمیان میں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے باقی پارٹیوں کے ساتھ یا کوئی صلح صفائی والا ایسی کوئی نظر نہیں آرہا چھے کیا ابھی نون لیک پہ آپ نے جانے مگر جانے سے پہلے میں انٹڈیوز کر آ دوں اس وقت ماہر قانون محمد احمد پنسوتہ صاحب نے بھی جوائن کیا بہت شکریہ پنسوت صاحب تینک سو بچ آپ کے وقت کے لیے جی میں بلکہ نون لیک کے جو معاملات ہیں کیونکہ وہ اس وقت سب سے بڑا یہ سوال تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جب تک آ نہیں جاتے جب تک یہ اس وقت یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی بھی کافی ساری درمیان میں مشکلات ہیں میں صرف پنسوتر صاحب سے پہلے ایک تھوڑا کہہ دوں کہ جو شروع میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی وہ چار ملکوں میں چین میں قطر میں اور یو اے اور سعودی ریبیا جائیں گے اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ایز ایف ان چاروں ملکوں کی وہ کوئی سپورٹ لے کے آئیں گے کہ سفارتی طرف سے پہ یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ ایز ایف یہ سارے ملک جو ہمارے پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کی سپورٹ ان کو آصل ہے تو وہ اب یہ تاثر غیب ہو گیا پہلے تو چین اور قطر نکل گئے قطر میں ویسے ہی ان کی کیونکہ رشتداری جو ہے وہاں پہ خراب ہو گئی ہے اور وہ سیفر ایمان صاحب کی وجہ سے ہی کیونکہ ان کا شاہی خاندان سے قطر کے اندر بہت تعلق ہے تو وہاں ایک ذاتی معاملات آنگے میں اس پر بیس نہیں کرنا چاہتا ملہب اس کے مطلب زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سکت سمجھ رہا مگر ابھی تک کوئی یوے یا سعودی ریبیا سے بھی کوئی افیشلی کوئی ایسی تصویر یا ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی جگہ سے ان کو کہ یہ ملک ان کے لیے سٹیکنگ دیر نیک آؤٹ اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو تاثر یہاں دیا جا رہا ہے کہ ایز ایف یہ لوگ کہہ رہے ہیں فارش کر رہے ہیں کہ میان نواز شیف صاحب کو یہاں واپس موقع دیا جائے تو وہ اپن سوٹا صاحب کی طرح میں آ جاتا ہوں کہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ پرٹیکٹیو بیل ملے گی کہ نہیں ملے گی اور کیونکہ خبروں میں آج دو تین خباروں میں یہ خبریں آئیں بھی ہیں ایز ایف یہ ایک زیوم بھی کر لیا گیا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ چائلڈز پلے ہے یہ تو یہ پکا ہے ہی ہے پس سوٹا صاحب کانونی طور پہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ان کا ایک قسم کا رائٹ ہے یہ واقعی کانونی طور پہ ایک کنوٹیڈ آدمی کا رائٹ ہے کہ اس کو پرٹیکٹیڈ بیر مل جائے گی دیکھیں سری جو رائٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ رائٹ جو ہے یہ کانونی طور پہ اویلیبل نہیں ہوتا ہاں اگر ایک شخص کے خلاف کیس ہے وہ پاکستان سے باہر ہے اور وہ پاکستان سے باہر آنے سے پہلے اپنی پروٹیکٹیو بیل اپلائے کرتا ہے جس طرح کہ شہواز گل صاحب کا کیس تھا اور دو تین کیسی سے شہواز صاحب کی تو میں نے خود اپلائے کی تھی وہ ڈیفرنٹ ہے بات کنوٹیڈ آدمی کے کیس میں ابھی تک ایسا پریسیڈنٹ پاکستان کی ہسٹری میں موجود نہیں ہے تو اگر میاں صاحب کوئی بینفٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ایکسٹرارڈنری بینفٹ ہوگا جو کہ عام کنوٹیڈ پرسن کو نہیں ملتا ان کی تو اپیلز بھی جو ہیں وہ ادم پیروی خارج ہو چکی ہیں اور کرمینل کے اندر یہ بھی کانسپٹ ایک نیا ہوگا کہ ایک اپیل کو آپ ریوائیب کرائیں یا کیسے کروائیں گے اپنی پریزنس کے بغیر یا جیل کی سلاقوں کے پیچھے جائے بغیر کیسے کرائیں گے تو یہ نئی جورس پروڈنس ہوگی جو میرا خیال ہے کہ ہمیں سیکھنے کو ملے گی ایز قانون کے طالب اگلے کچھ دنوں میں بٹ اس سے پہلے ابھی تک ہمیں اس جو ہے نا جی عمل سے ہم بچے ہیں اس سے پہلے یہ نظیر موجود نہیں ہے کیونکہ جو آج مختلف اخبارات میں ایمن برحال ڈان اخبار میں بھی انہوں نے جو مثالیں دیویں تھی کہ جی اس سے پہلے شرجیل ممن صاحب کو مل گئی اور اس طرح دوچہ نام لیے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام انڈر ٹرائل ملزمان تھے کنوکٹڈ ان میں سے کوئی نہیں تھا مگر یہ بار بار کئی بکلاں ہیں ظاہر ہے وہ ان کا مابستگی نون لیگ سے ہے وہ اس کو یہ بڑے کلیرلی کانفیڈنس مگر یہ کانفیڈنس نظر آتا ہے نون لیگ کے اندر کہ ایز ایف یہ ایک ڈرٹن آن دا وال ہے یہ نوشتہ دیوار ہے یہ وہ ہے ہی ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ جس طرح اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے بلکل واقعی باد روست ہے پر شاید اتنا آسان نہ ہو کسی عدالت کے لیے اسپیشلی اسلامباد ہائی کورٹ کے لیے یہ چیز ایز ایکسپٹ کرنا کہ جناب چونکہ ان کی اپیلز بھی وہاں پر پینڈ نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ یہ فلڈ گیٹ کھول دیں گے تو پاکستان میں ہر شخص جس کے خلاف کیس ریجسٹر ہوگا ملک سے باہر جائے گا اس کے خلاف جب کنوکشن ہوگی کنوکشن کرائے گا اور پھر اپنے اچھے وقت کا ویٹ کیا کرے گا اور یہ پریسیڈنٹ فالو کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جوڈشری ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہے گی کیونکہ یہ پریسیڈنٹ پہلے آج سے پہلے ایکسیسائز نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایک سردار تارک مسود صاحب کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی ابھی ریسٹنٹلی ہے بھی ایک وکیل کے کیس پہ جو کہ ہمارے ممبر پجاب آر کاؤنسل تھے ان کو سزا ہو گئی تھی اور وہاں سارا وکلا کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ شخص جیل کے اندر نہیں جائے گا اس سے پہلے پہلے اس کی سزا سسپینٹ کی جائے وہ دیبیٹیبل ایشو تھا لیکن سردار تارک مسود صاحب سے ہیڈڈ بائی ہم بینچ آف دی سپریم کورٹ سیڈ کہ جب تک ایک شخص شخص جو ہے وہ جیل کی سلافوں کے پیچھے نہیں جائے گا تو اس سے پہلے کسی قسم کی اپلیکیشن بینیفیٹ یا قانون کی کوئی پرٹیکشن اس کو اکارڈ نہیں کی جا سکتی تو اگر ایک ممبر بنجاب آر کاؤنسل کے کیس میں یہ ہے جو کہ وکلا باڈی کا ایک ایسا شخص تھا جس کا کیس دیبیٹیبل تھا تو پھر آپ سوچیں کہ کس طرح سپریم کورٹ دیوییشن کرے گی یا ہائی کورٹ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے پابند نہیں ہوگی یا ایک نیا پرسیڈنٹ بنائے گی I think this is something جو کہ بڑی ہی difficult ہوگی but let's say کیسے create کی جاتا ہے اگر ہوتا ہے آپ نے سوطہ صاحب ابھی یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا تو اصولی طور پہ legally speaking ان کو کیونکہ یہ لاہار ہائی کورٹ سے medical grounds کے اوپر جو ہے اجازت ملی تھی جانے کی باہر تو یہ یہاں سے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں آرہے ہیں اور یہ ایک تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ تقسیم جوتی ہے وہ اب ختم ہو چکی بھی ہے اور یہ جو پہلے لوگوں کا کہتے ہیں جی یہ ایک ہمخیال گروپ ہے یہ ایک گروپ ہے یہ باتیں شاید ختم ہونے جا رہی ہیں اور یہاں یہ ایک تاثر بھی دیا جا رہا ہے چند ہلکوں کی طرح openly دیا جا رہا ہے کہ جناب as if اس کورٹ کے پاس جائیں گے تو یہ فیصلہ ملے گا اس کورٹ کے پاس جائیں گے تو یہ فیصلہ ملے گا تو یہاں جورسڈکشن کا بھی نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی بجائے یہاں آ کے کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں جی لاہور ہائی کورٹ سے تو ان کا ایشو تھا of course وہاں پر ایک undertaking دی گئی تھی اور اس کی روح میں وہاں سے وہ کہہ گئے تھے but جو ان کی جیس کیسز میں ان کی convictions ہیں جن کے against انہیں appeal فائل کیوئے ہیں کہ اگر کوئی relief لینی بھی ہے سرنڈر تو ان کو پہلے پہلا تو ان کا step جو ہے وہ یہی نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ان کو ڈالت کے سامنے اپنے آپ کو surrender کرنا ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ بنتا ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک تاثر کیا یہ خبروں کے اندر یہ بھی ایک option ذکر کی جا رہی ہے کہ یہاں سے راہداری کی اجازت ملی جائے گی اور کیونکہ یہاں پہ جو انتظامیاں ہے جس طرح کہ لندن کے اندر ہائی کمیشنر ان کو سی آف کر رہے تھے تو وہ یہاں سے لاہور لے جاتے لے جاتے ان کو کیونکہ وہ چارٹڈ پلین میں آ رہے ہیں یہاں سے بتایا جا رہا ہے یہ نون لی کے ایلکو سے یہ الان ہو رہا ہے کہ یہاں سے چارٹڈ پلین میں وہ لاہور جائیں گے پھر ہائی کورٹ سے وہاں سے شاید لاہور ائرپورٹ سے ہیلکوپٹر کے ذریعے منارے پاکستان تو پولیس یہ انتظامیاں یہ گنجائش نکال لے گی کہ لاہور ائرپورٹ جانے سے پہلے راتداری کے نام پہ جو ہے یہ وہ اپنی جلسہ بھی کر لیں گے یہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں اگر یہ تب possible جس طرح آپ نے پہلے دسٹنکشن کریٹ کر دی ایک انڈر ٹائل پریزنر اور ایک انوکٹڈ پرسن اگر تو انوکٹڈ ان کا سٹیٹس ہے جو کہ ہے اور ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پلس وہ ناٹ اونلی کنوکٹڈ بلکہ وہ اپنی اپیلز کے اندر اس وقت جو ہے مفروض کیے سٹیٹس میں بھی آتے ہیں بہت کس وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے تو اگر اس سٹیٹس کے شخص کو پری ایمٹیو کوئی بھی فسیلیٹی دی جاتی ہے قانون کے تحر تو وہ ایک نئی یونیک جورسٹیکشن ہوگی ہم لیٹسے اس چیز کو چیز کی جا سکتی ہے جو کہ جس پر دیلیبریشن ہو بھی رہی ہے کہ کسی جگہ کو سب جیل ڈیکلیئر کر دیا جائے گا ان کے گھر کو یا کسی کو سب جیل میں ان کو بھیجا جائے گا اور اس کے فوراں بعد وہ اپنی اپلیکیشن فائل کریں گے اور اس اپلیکیشن کے اوپر ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے وہ اگر ان کو کانون کے مطابق ملتا ہے جو کہ آف کورس بہت سارے پریزنرز جو ہیں وہ اپنا ریلیف لے بھی لیتے ہیں جیل کا جو ایسپیٹ ہے وہ ان کے گھر کو سب جیٹ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اس کے اوپر اختیار بھی ہے گورنمنٹ کے پاس اور وہ یہ ڈیکلیئر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنی سپیشل پروٹیکشن اگر دی جائیں گی تو پھر یہ پیسیڈنٹ سیٹ ہوگا فور ایوری بڈی اور وہ کیا گورنمنٹ in the times to come اس کو اس طرح برداش کر سکے گی یا اس طرح اس پیسیڈنٹ کو فالو کر سکے گی یہ بھی ایک سوال ہوگا جو دیکھنا پڑے گا پھر چلیں let's say کہ اس کے سب جیل کے ان کے گھر کو ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے بھر اس میں کیا اتنی گنجائش نکل قانونی طور پر نکالی جا سکتی ہے کہ وہ کہیں جی میں نے دازہ دربار بھی جانا ہے منارے پاکستان بھی جانا ہے اور تقریر بھی کرنی ہے وہاں پہ سر یہ میرا نہیں خیال کہ قانونی طور پر جی کہ میں تو as a student of law آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اتنی گنجائش نکل سکتی ہے ویسے تو سب جیل بھی بہت ایکسٹریم ریمیڈی ہے لیکن اگر سب جیل کیا جا اور اس میں پھر منارے پاکستان کی بھی اجازت دی جائے یہ ساری کی ساری چیزیں قانونی نظر میں تو impossibilities ہیں but let's say اگر ہماری جوڈیشری کوئی نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہے تو وہ پھر اس پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے پریسیڈنٹس ہمارے already پاکستان میں اس قسم کے موجود ہیں جن کے اوپر ہم as students of law یا as lawyers جو ہیں وہ کئی دفعہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ایک اور ایسا پریسیڈنٹ ہو جس کو شاید ہم انٹرنیشنل لیول پر یا جب کبھی کسی پڑے لکھے جگہ پر بیٹھے ہوں تو اس کو defend نہ کر سکتے ہیں تو let's see how judiciary reacts but it all depends on the judiciary let's hope کہ منارے پاکستان کو سب جیل کے طور پر نہیں پیش کیا جاتا یہ کوئی جس طرح نہیں کرتا میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک بہت ہی important ایک case جو نیب سے related ہے کہ وہاں پہ پہلے وہ کیونکہ اترامیم جو ہے وہ سپریم کورٹ نے reject کر دی تھی اب اس کی appeal government گا رہی سوال میرا یہ ہے کہ اسو یہاں پہ caretaker government ہے یہ تو کیا ان کا اختیار ہے یا قانونی اخلاقی نہیں بات کر رہا قانونی طور پہ کہ یہ کیونکہ ایک بڑی political question ہے political government یہ فیصلے کر کے گئی بھی ہے یہ قانون بنا کے گئی بھی ہے جو کہ کہ یہ appeal پہ جائیں یہ فیصلے کرنے کا نگران government کے پاس اختیار ہے اس میں عامر صاحب دو تین بڑے interesting issues ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ appeal کا بھی یہ دیکھ رہا ہوں گا جب تک detail judgment نہیں آسکتی کہ جو appeal کا prospective right دیا ہے وہ اس دن سے ایک crew ہوئے گا جس دن یہ law آگیا تھا کہ جس دن سپریم کورٹ کی judgment آئی بکوز اس کے درمیان میں تو بہت فیصلے ہوئے ہیں پہلی تو میرے نظر میں یہ بہت اس پہ جو انہوں نے ابھی جو میرے خلا آج کی خبر یہی تھی کہ عدالت نے ان کو پندرہ دن کی جب اجازت دے دی ہے کہ نئیس قانون کے بعد اس فیصلے کے بعد جو ہے تو کیونکہ appeal کا right آگیا ہے تو پندرہ دن کی ہمیں مزید ground red کرنے کا گنجائش دی جائے تو وہ دینے سے یہ by default یہ accept نہیں کر لینا کہ اس کے اندر appeal کا right کا نہیں سب نہیں یہ بڑا عجیب situation ہو جائے گی کیونکہ technically تو ٹھیک ہے اگر قانون کو intra-virus declare کیا تو وہ اس date سے ہی ہونا چاہیے پھر اس کے بیچ میں بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں تو کیا وہ retrospective let's say election کا فیصلہ ہے اور بہت سارے فیصلے ہیں تو کیا وہ سارے فیصلے اس میں treat ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ detail judgment میں بات سامنے آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو national accountability bureau کے اندر ساری amendments کی گئی تھی ان کو challenge کرنے کے لیے پچھلی government کے پاس تو یہ بات تھی کہ ان کا منشور یہ تھا and they wanted to make amendments کیا اس وقت interim set up میں attorney general جو ہیں وہ ان کی instructions پر کام کریں کیونکہ elected government in place ہے نہیں تو کیا وہ government just continuity کے point of view سے اس کے اندر appeals فائل کر سکتی ہے یہ ضرور کہا جا سکتا کہ attorney general جو ہیں وہ appeal as abundant caution فائل کر دیں کیونکہ یہ ایک بیچ میں ایسی time آگیا ہے کہ آپ limitation کا period ہے وہ run out کر سکتا ہے یہ بھی ایک عجیب سی situation ہوگی میری اپنی ذاتی نظر میں شاید attorney general appeal فائل کر سکیں بھٹ یہ اس پر تفصیلی judgment ہے یا شاید اگر سپریم کوٹ اس کو deal کر لیتی ہے تو پھر election کی judgment اور بہت بہت ججمن ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور اس کو appeal میں لے جا جا سکتا ہے یہ تھوڑا ساری بات کرتے ہیں ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں آپ بتا سکیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ election کا جو case ہے تو اس کو بھی کھلنا چاہیے اس کو آپ آسان الفاظ میں سمجھا سکیں سپریم کوٹ کا قانون تھا اس کے تحت ایک right of appeal دیا گیا تھا اور ایک of court benches کی constitution وغیرہ کی بات کی سپریم کوٹ نے جب اس کا فیصلہ کیا فول benches نے تو انہوں نے کہا ہے کہ سابق ادوار میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے اوپر اپلائے نہیں کرتا لیکن اپیل کا رائٹ اپ قانون میں آگیا اور اپیل کی اپلیکیشن date of the law سے ہوگی یا date of judgment سے ہوگی یہ اس law کے آنے کے بعد سپریم کوٹ نے بڑے اپورٹن فیصلے کی ہیں جس میں سپریم کوٹ نے الیکشن کے میٹر کوٹ ڈیسائیڈ کیا کیا وہ بھی انڈر اپیل آ جائیں گے کیا ان کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے تو یہ ساری ساری باتیں بیفور ڈیٹیل جیجمنٹ بڑی ملکی ہوں گے لیکن اگر سپریم کوٹ انٹرٹین کر لیتی اپیل اور اپیل انٹرٹین کر کے سننا شروع کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جس date سے law آیا تھا اس کے بعد تمام فیصلے جو ہیں وہ اس کی ذات میں آس سکتے ان فارم آف اپیل یہ اس میں ہمارا برخیل پاکستان کا مدرہ فال کیس تو اس وقت نوے دن کے الیکشن والا کیس ہے جو کہ فیصلہ آگیا ہے اور عدالت منقسم ہونے کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تو کیا طریقہ ہوگا کہ عدالت ذرا اس پہ بھی نظر ڈالے کہ جناب اس کا جو لوگ جرمی کہوں گا کہ مرتقب ہوئے تو ان کو سزا دینا یا ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی کوئی جستجو ہونی چاہیے بلکل جی اگر تو سپریم کورٹ کی اگزسٹنگ جو بینچ اس کو سنتی ہے اگر اپیل کی اجازت دیتی بات تو پھر سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ اس فیصلے کو کیونکہ وہ فیصلہ تو ہے اس فیصلے کا اطلاق ہوتا ہے پاکستان کے تمام دعوروں پر تو کیسے دیکھتی میں ویسے میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ فل بنچ کی پروسیڈنگ کازی فائزیس صاحب کا ایک کومنٹ تھا جس میں نے کہ فنڈمنٹ رائٹس کی بات مجھے یہ لگا تھا اس طرح فنڈمنٹ رائٹس کی بات نہیں ہے تو اگر تو ان کا ویو یہ ہوتا ہے تو پھر شاید اس کو آگے لے کے نہ چلے بٹ ایک سپریم کورٹ کا بنچ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ایسے ہو گا اور وہ ججمنٹ کا شکل اختیار کر چکی ہے تو پھر جو بھی اگلا بنچ ہے اس کے پاس یہ لازم ہے کہ اس پر چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اسی طرح ہوگا جیسے پاکستان کے ہوئی تو شاید اس کو ہشت اندر کارپٹ اور یہ پھر اتظار کیا جائے گا جو جینوری میں الیکشن ہو رہے ہیں بس ٹھیک ہے وہ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں اس بات کو آگے چلیں لے کوئی کوئی ریسپونس تو می لاس کویسٹن کہ یہ ایک اشو آرہا ہے کہ یہ ایک ایمپریشن سا بن رہا ہے کہ پاس ایک قسم کا ایک جوڈیشل رول بھی ہوتا ہے کیا کہیں گے اس کے مطلق دیکھیں جی اگر تو چلا جاتا ہے دسٹرک ایڈنسٹریشن کے پاس تو پاکستان میں جو بھی الیکشن ان کی نیچے ہوئیں نہیں مگر اس کے اندر کیونکہ ریٹرننگ آفیسر کا جو رول ہے وہ صرف انتظامی نہیں ہے کوئی اس کے اندر جوڈیشل کا انصر بھی آجاتا ہے جوڈیشل بھی آجاتا ہے جی جی آف کورس جی ریٹرننگ آفیسر تو جو اس ایریے میں الیکشن ایکٹ کے تحت اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کاغذات نام جدگی ایکسیپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا اس کے بعد اگلا رول ان کے پاس یہ آتا ہے کہ انہوں نے جو اس دن ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں ان کے پاس ساری ساری کاؤنٹنگ ہونی کاؤنٹنگ کے سبمیشن ہونی سبمیشن ہونے کے بعد انہوں نے بیسکل آناؤنسمنٹ کرنی تو بہت امپورٹنٹ پاور ہے اور میں نہیں چھمز آرہا ہے کہ نواز شیف صاحب کے جب پیپرز آئیں گے تو آیا وہ ایکسیپٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آروز کون ہوتے ہیں کیا وہ تضامیہ کی ہوں گے یا جوڈیچری کی ہوں گے بہت بہت شکریہ تینک سمد بہت شکریہ پنجز سگو کرنے جا رہے ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے آمیر صاحب پاکستان کے اکانومی ہے وہ بھی پینڈولم کسی پینڈولم کتنا ہی ڈول رہی ہے بار بار کا دات اسٹیبل ہے مگر کچھ اس قسم کے ہمارے پاس غیر میکرو چیزیں ایک ہے کہ ہمارا بہت زیادہ خیال رہتا ہے کہ ریونیو کیسے بڑھانا ہے ٹیکس کیسے بڑھانا ہے جو اس وقت ورلڈ بینک بھی آئی میں بھی اس دنیا کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی ہمیں کہتے ہیں وہ ایک اپنا خرچہ کیسے کرنا ہے وہ ہے اور کبھی بھی بڑی کمیٹیا بنی یہ کوشش کامیاد نہیں ہے مگر پائیڈ کے اندر یہ نظیم اللہ صاحب یہ پچھلے کم از کم میں ان کو بیس پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ سرکاری مشینری کے اندر ریفارمز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے میں ان کی اجازے سے تھوڑا سا انہوں نے ایک بڑی اعلی قسم کی ریسرچ اپنے ادارے میں کروائی ہے میں ناظرین کو بتا دوں تھوڑا سا ایک دو منٹ میں پھر آپ سے اس کے مطلق پوچھیں گے تفصیل کہ یہ ریسرچ ہے کیا جو پہے پہے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر تنخواہیں پینشن اور مختلف سام کی مراد خاص طور پر وہ بہت زیادہ اس کا کونٹیٹ بڑھائے پھر اس کے بعد ملازمین کی تنخواہیں فاقی ملازمین کی تنخواہیں سالانہ تین خرب اور پینشن ڈیٹ خرب سے بھی بڑھ گئی ہے اور جو پراجیکٹ اور سرکاری کمپریوں کے ملازمین کی تنخواہیں ڈائی خرب سے بڑھ گئی ہیں مسئلہ فواج کی تنخواہوں کی ادائیگی ایک خرب کے قریب ہے ججز ڈالتی افسران کی تنخواہیں امراض سب سے زیادہ ہیں اور ریاضی پیس کیل میں بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ یہ بغیر سوچے سبج ترامیم کی جا چکی ہیں اور سب سے جو اس کے اندر تقریف بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ٹیکنیکل اور ریافتہ کارڈرز کے بغیر ترقی کرے ان کے مقاملے میں جو سب سے زیادہ مرات اور تنخواہیں ہیں انتظامی افسران یعنی پی ایس اور جو ایمیسٹریشن سے ریلیٹڈ افسران سی ایس پی جی سے کہا جاتا تھا کسی زمانے میں ان کے پاس ہیں اور تنخواہوں کا ذکر آتا ہے مگر ان کے جو مرات ہیں علاج بنگلے بجلی ٹیلی فون گاڑیوں کا بیجا استعمال غیر قانونی استعمال جو ہے اس کے اوپر نظر نے اس سے ریلیٹڈ یہ سرچ کی ہے نظیم صاحب آپ خود ذرا اس کو اس اس کہ یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں اس ملک کی اکانومی پہ دیکھیں جی جب بجٹ بنتا ہے کوئی بی چیز بجٹ ہوتا ہے کہ حکومت کے اثرات کتنے ہیں اور بجٹ کی کوئی ملک میں بہت زیادہ بنا دیتے پر باقی ملکوں میں چیز کا اکاؤنٹنگ ہوتی آپ سرکری ملازمین جب لگاتے ہر ایمین نے کہتا کہ میرے ملازم لگا دو بیس لگا دو کوئی سو بھی لگا دو دو سو بھی لگا دو تو وہ ملازموں کی ایسی ہم سوچتے جیسے پھر اس کو بعد میں اس کو پرووشن بھی ملنی ہے کم از کم گریڈ آٹ نو تک تو ہو جاتا ہے اس کی تنخواہ پھر بڑھتی ہے پھر یہ ہے کہ کم از کم تیس سال تو اس سب چیز کو اگر آپ حساب لگائیں تو سرکار کی ایک بندے کو ایمپلیویونٹ کی کمیٹمنٹ تقریباً ستر سال ہو جاتی ہے پچاس سال تو آرام سے ہو جاتی پھر ستر سال بھی اکثر ہو جاتی ہے تو اگر یہ پچاس سال سال سرکار نے پیسی دیتے رہنا ہے تو ہم نے حساب لگائے کہ ایک چپاسی کا کس کیا سرکار کو سمپل چیز کہ اس نے جناب بڑھتی ہونا ہے سات آٹھ تک اس نے پروموٹ ہونا ہے اس کی تنخواہ ہر سال بڑھنی ہے پینچن آنی یہ اس کو ہم نے حساب لگا کے دیکھ پھر اس کی اپنے پریزنٹ فیلیو نکالی پریزنٹ فیلیو یہ مطلب کہ آج حکومت نے کوئی ایسا بانڈ لے کے خرید لے جو کہ اس کی تنخواہ بجٹ سے نکل جائے وہ خود ہی دیتے رہے تو اس کی جو بانڈ ویلیو آتی ہے وہ تقریبا ستر لاکھ آجاتی ہے اگر آپ کچھ بھی نہ کریں اور اگر آپ اس کو بڑات اور چیزیں دیں تو اس کی پینشن کی ویلیو ساری لائف ٹائم ویلیو جو ہے بانڈ ویلیو فو ڈیڑھ ڈھائی کروڑ کے قریب آج دی یعنی کہ آج سرکار کو ڈھائی کروڑ کے بانڈ رکھتے ہیں اور اس پر اسے انٹرسٹ آرہا تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ہو جائے گی بجٹ کے بعد اگر نہ رکھے تو بجٹ میں آگے پیسے آنے ہیں اسی طرح ہم نے گریڈ ستارہ کا حساب لگایا ہے اور اس کے اندر تو ہمیں پینشن پینشن کے لائفہ اور چیزیں بھی ڈالنی پڑھیں مرات ورات کیا آن ایوریج آن اس کے اگر آپ گھر گاڑی اور یہ خرچے نکالے لگا دیں اگر کسٹ میں حکومت کا کسٹ ہے اس کو نہیں ملتے پر حکومت کا کسٹ ہے تو اس کا کسٹ تقریباً پڑ جاتا حکومت کو دس سے پندر لاک روپے مہینے کا اس بندے کا جو بتایا جاتا ہے کہ بچارے جناب دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر میں تو جو پروفیشنرز ہیں وہ ان کو ملینز میں ملتی ہے ہماری تو لاک دیل لاک تنخواہ ہوتی ہے جاجبی ہمارے سے بہت زیادہ لیتے ہیں تو یہ اس بلابر ہو جاتے ہیں آپ کہہ رہے کہ سیکٹری جو ہے وہ بارہ چودہ لاک روپے کا پڑھ جاتا ہے مہینے گا پس پڑھ جاتا اس کو نہیں ملتے پر اس کے اندر دو تین چیزیں نہیں ڈالی اس کے اندر وہ نہیں ڈالا کہ اس کو پلوٹ مل جاتا ہے اس کے اندر وہ بھی نہیں ڈالا کہ بورڈ پہ ہوگا بورڈ 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 سب بہت پیسے بورڈ بہت زیادہ اس پہ گوھر کرتا رہتا ہوں جو پارکو ٹائپ جو بورڈ ہیں ان کے جو ہوتے ہیں سنگاپور میں یا دبائی میں یہاں پہ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہیں اور در در تین میٹنگ اکیلے کر لیتے ہیں اور اس کے ملینز میں پیسے ملتے ہیں اور جہاں سے ٹریول کر کے جاتے ہیں سنگاپور یا دبائی تو ساری فیملی جاتی ہے فرس کلاس میں جاتی ہے فائیف سٹار روڈلوں میں رہتی ہے تو اس کے بعد یہ جو ہم کہتے ہیں کہ واری سٹیٹ انٹرپائزز خراب ہوئی بھی ہے وہ جب ان کے ان کے بورڈ کے ممبران یہ جب اتنی امراض لے لیتے ہیں فائدے ہیں تو پھر انہوں نے ستیاناس تو ان انٹرپائزز کا ہو نہیں ہے پر ایک اور چیز جو ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے جو سوچنا چاہیے بہت سارے سیول سیورنٹس اپنے نوکری کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں ورلڈ بینک ڈیفیڈ وغیرہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں بہت سارے چھٹی لے کے وہاں چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریٹائر ہو کے انہی اداروں میں چل جاتے ہیں اس کا مطلب بڑا سخت کانفلکٹ اف انٹرسٹ ہے کہ یہ ڈونر کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اب ہم ہیومن جب کپٹل والا ہیومن ریسرچ کرتے ہیں ہیومن ریسرس مینجمنٹ کی تو اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے آپ کو کیسے کامپنسیشن دلتی ہے بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ پر نظر ہوتی ہے کہ میں نے ان سے نوکری بعد میں لینی ہے تو دورنگ یور سروس آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیے جائیں ان کی مرضی کی پالیسی بنائی جائے آپ یہی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح تو یہ بہت بڑی کانفلیکٹ اف انٹرسٹ ہے جو ہم نوٹس ہی نہیں کرتے ہر دنیا میں امریکہ میں مرطانی میں دیکھیں امریکہ میں جو امبیسٹر یہاں تھا اس کو اسی لیے پکڑ رہا ہے کہ اس نے دو سال اپنی کنسلٹنگ پہلے شروع کر دی دو سال کا کولنگ آف پیریڈ ہوتا ہے اس نے قطر سے پہلے پیسے لی اس کو جیل میں ڈال دی ہمارے پاس یہ چیزیں سب سوچنے والی ہیں ہم نے اسی لیے یہ کیا ہے کہ اب الیکشن آ رہی ہے الیکشن میں ہر پولیٹیشن کو پتا رہا جی امریک سیکٹر کی کاؤسٹ کی ہے امریکل کانگریس میں یہ کاؤسٹ کی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے امریکہ میں ڈاکٹ صاحب آپ بھی رہے ہیں ہمیں بھی تھوڑا سا موقع ملا ہے وہاں تو ہم نے کبھی جوار نہیں دیکھا چھوٹتی رہے ہیں نہ کی پوری کیابنٹ کسی کے پاس کوئی گھر ہوتا ہے سرکاری ایون میل وائس پریزیڈنٹ کے پاس بھی وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہوتا وہ پیکیج ملاجل آ کے دے دیتے ہیں یہاں میں ناظرین کو بتا دوں کہ یہ یہاں بھی کوشش ہوئی فرزامپل گاڑیوں کا انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں گاڑیوں کا خرچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ الاؤنس لے لیا کریں وہ لاؤنس بھی لے رہے ہیں اور پھر بھی وہ گاڑیوں استعمال کیے جا رہے ہیں تو یہ اس کو بھی ترہا اسپلین کریں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے ایک اور بھی چیز ہے ہمیں سب سب کہتے ہیں پرائیوٹائز کر دوں ہم ایک اور چیز ریسرچ کر رہے ہیں پرائیوٹائز کرنے کو ہے کیا پی آئی ہے پی آئی میں جو ویلیو دو ہوتلوں کی تو ہے بہت اس کے علاوہ پی آئی کی روٹس کی کوئی ویلیو نہیں پی آئی کے پڑھانے جہاز ہیں پی آئی کے جو بہت سارے بندے کام کر رہے ہیں وہ تو فائرہ فالتو ہیں ان کو تو فائرہ کرنا پڑے گا تو اگر یہ سب کچھ کرنا پی آئی کی ویلیو کی ہے باقی چیز سٹیل مل کی کیا ویلیو ہے تو ہمارے پاس پرائیوٹائز کرنے کو کوئی خاص نہیں ہے ہاں ایک چیز پرائیوٹائز کرنے کو ہے جو ہمارے پاس ہمارا ڈیٹ بھی ریٹائر کر سکتی وہ یہ ان سرکاری گھروں کی بہت ویلیو ہے دیکھیں جو کوسار مرکن کے سامنے گھر ہے جو یہاں میریڈ در منسٹروں کے گھر ہے ایف سکس ون میں جو سرکاری پورٹر ہے جی سکس ون میں ساری ہم سب کی ویلیو دیکھتے بہت زیادہ آپ کسی ڈسٹرک بیچ دیں تو مسرے گھال نکلائے گا یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ اس میں سے پیسے نکلیں گے پھر آپ دیکھیں آپ کے جو ہر زلے میں ڈی سی کے جو گھار ہے وہ اب سٹی کے بیچ پہ آگیا فیصلہ باہت میں سر بہت دابی ہم گھر دیکھیں کہا ہے اور بہت بڑے بڑے احساس ان کو اگر آپ پرائیوٹائز کریں ان کو آپ ٹھیک طریقے سے چلنے دیں یہاں بڑی بڑی بیلڈنگیں بنیں شاپنگ آل بنیں تو ایک تو انویسمنٹ ہوگی دوسرا سٹیٹ کے پاس پیسے آئیں گے ٹیکس ریوینیوز بڑھ جائیں گے آپ کے آپ نے ابھی جو سب نظام بنائے وہ اس کے انسینٹیوز بھی غلط ہے اور دولت کا استعمال بھی غلط ہے آپ کی جو سر کے دولت ہے شہروں کی اس کا استعمال بھی غلط ہے تو یہ سب باتیں ہمیں سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے پر انفورچنلی ہمارے مران صرف اقتدار کی باتیں کرتے ہیں ریفارم کی باتیں نہیں کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکسا باپ کا اور میری گذارش ہوگی لوگوں سے کہ پائٹ کی جو ہے نا ان کی اس طرح کی بڑی رپورٹس آتی رہتی ہیں اس پر نظر ڈالیں کہ ان اشیوز پر ہمارا میڈیا بھی فوکس نہیں کرتا پولیٹیشنز نے تو کیا کرنا بابووں کو دو اپنا انٹرسٹ ہے کہ ان اشیوز پر بات نہ کی جائیں آپ نے جنت کا ٹکٹ دکھانا ہے بلکل دکھانا ہے ہر پاکستانی ہر مسلمان چاہتا ہے میں جانا ہے جنت دیچھے میں پڑی صاحب سے گزارش کروں گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی کام کرتے ہوئے دنیاوی کام کرتے ہوئے جو لوگ تو خواہش مند ہے کہ جنت کا سیدھا ٹکٹ ان کا کٹ جائے ہمیں اجازت دیں